بھارت سے کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں جس کی وجہ سے بھارتی جو دنیا بھر میں رہتے ہیں ان کو تشویش لاحق ہو جاتی ہے جہانگیر پوری میں جو کچھ ہوا وہ صرف جہانگیر پوری کا معاملہ نہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ بھارت کے کونوں خدروں میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان واقعات کی آر میں پھر ایک پروپگینڈا مہم بھارت کے خلاف اور خاص طور پر پرامنسل اندر مودی کی سرکار کے خلاف اور پھر ہندووں کے خلاف شروع ہو جاتی ہے حالانکہ معاملات بلکل کسی اور سمت سے آ رہے ہوتے ہیں یہی ہے آج کے ہمارے اس ڈسکیشن کا مدہ اور میرے ساتھ دیلی سے جڑی ہوئی ہیں امبر زیدی صاحبہ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں امبر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور یہ بتائیے کہ جہانگیر پوری کو میں صرف آئیسولیٹ کیس کے طور پر نہیں دیکھ رہا میں اس طرح کی جو واقعات ہر جگہ کہیں کونے قدروں میں ہوتے رہتے ہیں اس کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پریسائزلی جہانگیر پوری کا جو معاملہ اب اس وقت آج کے دن کس سٹیج پہ ہے دیکھیں جہانگیر پوری میں ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلڈوزر چل رہا ہے جو سپریم کورٹ کا اس پہ سٹی آگا اور ابھی وہاں پر ایسی کوئی انکروچمنٹ کو لکیا بلڈوزر یا کچھ ایسا چل نہیں رہا ہے اور وہاں پر کافی دکانی اور گھر بلڈوز کی گیا اس میں لگ بگ 20 دکانے ہیں اور 5 یا 6 گھر ہیں جس میں ہندووں کے بھی گھر ہیں آپ نے گپتا جوس کارنر کا نام سنا ہوگا جو کافی ریپورٹ میں ہائیلائٹ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر توڑے گئے ہیں یا ہندووں کے گھر توڑے گئے ہیں جب illegal انکروچمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنا اپنے ہی گھر کانونی چیز ہو جاتی ہے اور ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو politicization کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی drive کا ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ان ساری چیزوں کو کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں جب ہمارے سامنے جو ریپورٹس ہیں آپ ایم پی کی بات کریں جو خرگون والا معاملہ ہوا جہاں پر ہنوان جہنتی کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد بلڈوز کیا گیا کچھ illegal جو properties تھی جس میں کچھ factories یا دکانیں یا گھر رہے تو اس میں 83 کے لگ بلڈوز کی گئے properties جس میں 23 مسلمانوں کی اور باقی ساری ہندو کی رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندو مسلمانوں کو target کیا جا رہا ہے ان فاکٹ یو ایس سی آئی ایر ایف کی ریپورٹ بھی ہے جو بھارت میں دکھایا جا رہا ہے کہ بھارت میں بہت سنکھی اقواد ہے اور بھارت میں مسلمانوں کو دھرم کی آدھار پر یا سمپردائی کی آدھار پر target کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک دم نیرادار ہیں baseless ہیں یہ صرف بھارت کو بدنام کرنے کا ایک propaganda ہے تاکہ انٹرنیشنل فورم پر بھارت کو ٹھوڑا downgrade کیا جا سکے لگتار اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ تاکہ بھارت کی image کو خراب کیا جائے یا یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ بھارت میں مسلمانہ سرکشت ہیں اس میں پاکستان number one ہے جو پاکستان لگتار بھارت کے خلاف انٹرنیشنل فورمز میں lobbying کرتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی کوئی سرکشت نہیں ہے ان کے عدیقار سرکشت نہیں ہے جبکہ ہم پاکستان میں اس کے ورود دیکھیں تو لگتار وہاں پر ان کی religious minority کی بات کریں ان فاکٹ مسلمانوں کی بات کریں ان کی ہی سرکشت نہیں ہے ان فاکستان میں تو کوئی بھی سرکشت نہیں ہے عمران خان تک سرکشت نہیں ہے ان کو ہی ان کے گھر میں آکے تھپڑ مار کے ان کے فوج کے جو لیڈر ہیں وہ ان کو تھپڑ مار کے ان کی گرسی چھین کے لے جاتے ہیں تو پاکستان میں جو پاکستان کے موجودہ جو سرکشت نہیں ہے تو ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسا ملک لگتار بھارت کی اگنس پروپیگنڈا کرتے رہتا ہے اور کئی ساری انٹی انڈیا پورسز ہیں جو لگتار بھارت کو بدنام کرنی کے لیے اس طرح کی سازشے کرتے رہتے ہیں ہم جب بھارت کی بات کرتے ہیں تو انڈیا is a diverse nation یہاں پر we have more than 400 languages اور ڈیفرنٹ ٹرائب ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ ریس جب الگ الگ طرح کے لگ رہتے ہیں اتنے سارے دھر اتنی ساری جاتیاں اتنی ساری بھارشائیں ایک ساتھ رہتے ہیں آپ جب گراؤن پر اتھ رہی ہیں یہ ساری ریپورٹس ایک طرف لارجس دیموکرسی آف دے وال اور اتنی بڑی پاپولیشن میں اگر کوئی ایک آت کوئی کیس آپ کو سننے کے لیے مل جائے کہ کسی میں کوئی لڑائی ہو گئی آپس میں آپ میں اور مجھ میں لڑائی ہو جائے اور اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی اٹھا کے لیے جائے اور اس کا پولیٹیکزیزیشن شروع کر دے تو یہ ویسٹرن میڈیا کافی اس کو بڑے بڑے فرنٹ پر جس کے آرٹیکل چھاپتی ہیں جبکہ ہم اگر اپنے پڑوسی ملک میں ہم دیکھیں پیو جے کے میں کیا ہو رہا ہے اور یا پھر ہم اور سارے کئی سارے ان کے کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پر ان کے اپنے انٹرنل کانفلکٹ چل رہے ہیں جہاں پر ماناو ادھکار کا اولنگان ہو رہا ہے مہیلا ادھکار کے سپیشلی بات کریں وائلیشن ہو رہا ہے میں نے ہی ایک ماریا تاہیر کا انٹویو کیا تھا ان کے ساتھ سیکشول ایسولٹ ہوا اور اتنے سالوں سے لگ بک سات سالوں سے وہ لڑ رہی ہیں پیو جے کے سو آتی ہیں ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بی بی تم تو چادش ہو جاؤ تم کیا فرق پڑتا ہے اگر تمہارا ریپ ہو بھی گیا تو ان کے ساتھ ایسی کنٹری میں جہاں پر جتنے بھی ماناو ادھکار کی ارگنیزیشن ہے چاہے آپ یون کی بات کریں ایسا بہت سارے ادارے ہیں جو ویمن رائٹ کی یا یومن رائٹ کی بات کرتے ہیں لگتار بھارت کی کے اوپر انگلی یا چیٹا کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسٹ میڈیا ان سارے مددوں پر کبھی آپ کو آواز یا کوئی آرٹیکل نہیں سنائی دے گا بھارت میں اگر کوئی چیٹی بھی چل جائے گی نا تو وہ بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھارت کو ڈاؤنگرگ کرنے کی جاتی ہیں جو انٹینڈیا پوسس ہے اس میں کچھ ہمارے پولیٹیکل گروپ بھی شامل ہیں اور کچھ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور کچھ اور دور کے بھی رشتہ دار ہے تو سب لوگ مل کے لگتار بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ بھارت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ایویڈنٹ ہیں سوال یہ ہے کہ بھارت کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹ میں نے جیسا شروع میں کہا کونے خدروں میں کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کے انسیڈنٹسز ہر سماج میں ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کمیونل رائٹس ہیں مگر پریسائزی جہانگیر پوری کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی اس میں صرف مسلمانوں کی دکانیں یا گھر ہی نہیں ہٹے اس میں ہندوں کے گھر اور دکانیں بھی ہٹی اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں اور بھی رہیں ہنومان چلیسہ پہ جو سٹون پیلٹنگ تھی یا جو وہاں پہ ایک طرح کی بولنگ اور ایک طرح کا وائلنس تھا تو اس کو بھی پھر بالکل غلط طریقے سے پیش کیا گیا تو کیا آپ کو دیکھتا ہے آپ بھارت کی ایک پرگریسیو مسلم لیڈی ہیں اور بہت ووکل ہیں جو ایک وہاں کے مسلم سماج ہیں یا جو مسلم پاکٹس ہیں وہاں سے کیوں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کیا یہ کوئی فیت بیس ہوتی ہیں ہیٹر ٹوورز ہندو ہے یا پھر یہ ان میں کوئی کرمینل لوگ گھسے ہوئے ہیں جو اس طرح کا یہ کام کرتے ہیں دیکھیں جب ہم یہاں پر بھارت میں اس طرح کے حملوں کی شروعات ہوئی تو سب سے پہلے راجستان میں کرولی ایک ایریا ہے جو ہندی نوورش یعنی کی جو انڈین نیویر ہوتا ہے اس پہ یہ شروعات ہوئی ہے وہاں پہ سب سے پہلے حملہ ہوا اور جس میں سب سے پہلے انوالمنٹ اس میں سامنے آیا تھا پی ایف آئی یعنی کی پاپلر فرنٹ آف انڈیا جو کہ ایک بدنام ارگنیزیشن ایکسٹریمیسٹ ارگنیزیشن جو لگتار انڈیا میں انڈریسٹ کرنے کی اور ایکسٹریمیزم پہلانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو مسلمانوں کو ریڈیکلائز کرتا ہے اور اس کے خلاف سبوت جو ہماری اینای ایہ ہے ارگنیزیشن گورنمنٹ ارگنیزیشن ان کے پاس ہیں کافی ماترہ میں تو اس رادیستان کے گرہ میں سپیشلی بات کریں تو رادیستان میں اڈوانس میں جو رادیستان انڈریسٹریشن ہے پی ایف آئی نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو یہ یادرہ نکلے گی جلوس نکلے گا آپ اس کا روٹ چینج کرا دیجئے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہاں پر کہ جب پہلے سہی ایک بدنام سکتن انڈریسٹریشن کو یہ لیٹر لکھتا ہے کہ آپ ان کا روٹ چینج کروا دیجئے تو کہیں نہ کہیں ان کی اپنے جو کوفی ایجنسی بھی ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا پہلے تو انہی کی پاس خبر ہونی چاہیے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں خود سیکیوریٹی یا پریمنٹی میجر لینے چاہیے تھے لیکن پی ایف آئی نے خود ان کو انفارم کیا اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نتیجہ یہ رہا کہ مہا پر جو حملہ ہوا ہندو نوورش کی یادرہ پر پتھر بازی ہوئی اور کانچ کی بوتلے تلوارے اور بہت ساری چیز رہی تو یہ شروعات مہا سے ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایم پی راجستان اور بانگال اور بیہار گجرات پھر آتے آتے این میں ڈلی تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ایسا نہیں کہ یہ سف ایک سنیوگ مات رہ کے اچانک سے کچھ ہو گیا یہ ساری چیزیں کیونکہ بھارت میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے یہاں پر سب ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں یہ سازش ہے بھارت کو بدنام کرنے کی بھارت میں ایک سریمیزم پھیلانے کی اور پی اے فائی اس میں سب سے نمبر ون ایک ہٹ لسٹ میں آتا ہے اور سب جانتے ہیں پی اے فائی پہلے ہی جب ہم سی اے این آر تی کے سمیے میں ہم نے دیکھا تھا اور اس کے سب جی اور اتر پردیش مکھے منتری یوگی جی انہوں نے پی اے فائی کو اتر پردیش میں بین کرنے کی بات کی اور اس کے بعد کیندری سرکار سے بھی لگتار بھارت کی طرف سے جو آم ناغری کے ان کی طرف سے آواز رٹی رہتی ہے کہ جب اتنے سارے ماملوں میں پی اے فائی کا انوالمنٹ سامنے آتا ہے سی اے نارتی کے سامنے میں بہت بڑی فنڈنگ پی اے فائی کو ملی پی اے فائی کا انوالمنٹ سامنے آیا کہ پی اے فائی کس طرح سے انٹی سی اے ریلیز اور جگہ جگہ شاہین باگ بنائے اور لوگوں کو موبلائز کرنا ہیں ریپورٹ ہیں نائے کے پاس انہی کے ویسے پہ لوگ demand کرتے ہیں کہ اب تک پی اے فائی کو کیوں بین نہیں کیا رہا تو اس کے اوپر ہم تو ایک عام ناغریک ہیں لیکن مجھے رکھتا ہے کہ گورنمنٹ اجنسیز ہیں ان کے پاس اور زیادہ ساری جانکاری ہوتی اور بہت کبھی سیمی کے نام سے کہتے نے اچھاداری ناغین آپ نے بولیوڈ کے فلم لیکن اچھاداری ناغین ہوتی ہے کبھی دوسرا روبدارن کبھی کسی انسان کے روپ میں آجاتی ہے تو پی اے فائی سیمی کو بین کردی جو پی اے فائی بن کے آجائے پی اے فائی کو بین کردی ہے تو یہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اس مائنسیٹ کو کاؤنٹر کرنا اس مائنسیٹ کو ختم کرنا ہے جو بھارت میں مسلمانوں کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لگتار بھارت کے ورد ان کو کرتا ہے کہ آپ یہاں پر آسرکشت ہیں آپ کے ادھکاروں کا اولنگن ہو رہا ہے اس میں کئی سارے جیسے ہم ایکسٹرنل فورس کی بات کر رہے تے ہم کو کئی الگ الگ مادیم وں بات کی آپ نے کہا کہ وہ جو ایک خاص ایکسٹریمزم کا مائنسیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی بات ہے آپ خود انوال ہیں جیسے مارڈنیزیشن آف مدرسہ کے حوالے سے چونکہ مدرسہ جو ہیں وہاں سے ایک بہت ہی روایتی قسم کا مائنسیٹ جنم لیتا ہے ان کو مہم ہے جس کا انیشیٹیو آپ نے لیا ہوا ہے وہ کیسے انیشیٹیو آگے بڑھ سکتا ہے اور اس طرح کے جو اور انیشیٹیو موسلم پرگریسیو گروپ کے اندر چل رہے ہیں ان کو کیسے آگے ایک ساتھ چلایا جا سکتا ہے دیکھیں یہ مہم سب سے پہلے اگر ہم بات میں سادھیا انہوں نے انیشیٹیو لیا کہ مہم بات کرے تو موسلم پوپلیشن کافی کانسنٹریٹی اماؤنٹ میں ہے اور مہم پر مدرساز بھی بہت سارے ہیں اور گورنمنٹ پند مدرساز ہیں جن کو اگلے اس کے لیے فند رکھا ہے چار سو اسی کروڑ کا فند ہے جو مہم نے دیزگنیٹ کیا سائن کیا ہے اور سوال یہاں پر اٹھتا ہے جب ہی ہم مدرساز کی بات کرتے ہیں تو مجھو لگتا ہے کہ آپ جو freedom of religion ہے ریلیجن ہے اس پر آپ کہیں کہیں اٹیک کر رہے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو حضور صلی اللہ وآل نے کہا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی اگر آپ کو چین تلق جانا پڑے تو چین جائیے تو چین کا مطبع بہت دور ہے چین چلے جائیے بلکہ چین اس لئے جائیے کیونکہ چین اس وقت میں بہت اڈوانس ہوتا تھا تکنالوجی اور ساری چیزیں سائنس تکنالوجی اور مورڈن مورڈن اڈوانس تھا اس لئے کہا جاتا کہ آپ چین بھی جانا چاہیے تو چین بھی جائیے تو میں جب بھی ہم اس بات کرتے ہیں کہ آپ مورڈن ایزیشن آف مدرس کیجئے تو کہتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا فنڈ گورنمنٹ تیکس پیرس منی اپنا دیتے ہیں تیکس کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ بچے پڑھ لکھ دیش کے کام آئے اور سلاک بن جائیں کہ وہ دیش کا نام آگے بڑھائیں یا کچھ کونٹریبیوٹ کر سکیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ وہ آپ کا پیسہ کام آرہ ہے لیکن مدرس سے کوئی نہیں پڑھ نکلتا ہے تو تو کتنے لوگ مسجد کے امام بن جائیں گے کتنے لوگ قرآن شریف پڑھا لیں گے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دیش میں دھرم کی آدھار پر راجمیتی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف انہی سیزوں میں اٹھ کر رہے ان کی education وہاں ہی رہے ان فاکٹ جو اگر ہم post of independence بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی literacy اگ دم ڈاؤن گیا ہے اور ہم لگتار جو پچھلی سرکارے رہی ہیں ان کو سوال کرنے کی بجائے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی انیشییٹیو مورٹنائزیشن کو لے کر اٹھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو target کیا رہا ہے ان کے ادھگاروں کو تارگیٹ کیا اٹھتے ہیں تو بہت ساری پریشانی جو ہمارے سماج میں ہیں وہ اس طرح سے دور ہو سکتے ہیں اور نہیں چاہتے جو اس طرح کے فرنج ایلیمنٹ ہیں یا جو اس طرح کی پارٹیز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لی کر مین سٹریم میں جوڑ جائیں وہ اس چیز میڈیا بھی اتر آتی کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہے ریلیجن ہونا چاہے کیونکہ سب کو ملتا ہے بلکل ہے لیکن ہم اپنا دھرم جب ہم when we talk about ریلیج ریلیج پورسل افیر تو ہمارے گھر تک ہوتا ہم کیا مانتے ہیں کیا پریکٹس کرتے ہیں لیکن ہم گورنمنٹ فنڈی مدرسہ چلاتے ہیں بچوں کو کسی لائک نہیں بنا رہے کسی کام کے بچے نہیں تو یہ سوال ہے کہ 75 سال دیش کے ازادی کے ہو گئے مسلمان بچوں کو جو ایک ایڈوکیشن سب کو ملتی ہے بھارت کے سمیدان کے درگت مسلمان بچوں کو نہیں ہوتے اپنی زندگی بہتر نہیں بنا سکتے بہتر انسان نہیں بن رہے دیش کے کسی کام نہیں آرہ ہے تو یہ سوال ہے اور اب اس پہ گورنمنٹ بہت سیریسلی انیشیٹیو لے رہی ہے اور مدرسہ اس کو لے کر کافی کام آگے کیے جانے کیا امید ہے تو یہ جو ایک خاص طرح کا بیک ورڈ مائنسیٹ ہے یہ آپ کو صرف مدرسہ میں ہی نظر آتا ہے یا مسلم سماج کے جو ڈیفرنٹ پاکٹس ہیں ان میں بھی ایک روس دا بورڈ آپ کو نظر آتا ہے اور پھر اس میں چینج کیسے پوسیبل ہے دیکھیں چینج ہم دیکھیں مدرسہ جیسے ہم بات کرتے ہیں جب ہم اسپیشلی جب ہم اپنے کانٹین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے مولانا حضرات ہوتے ہیں تو ان کا بڑا influence ہوتا ہے normal society پر اور ہمارے دیش میں تو اتنی زیادہ اتنی مدرسہ گلی 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 مدرسے کھل جاتے ہیں انفیق ڈلی میں بھی آپا ہیں تو ہر مہلے گلی میں بہت ساری مدرس مل جائیں گے ان مدرسوں کو foreign funding بھی ملتی ہے کئی سے زکاة بھی ملتی ہے کورمنٹ سے بھی فنڈ ملتا ہے لیکن اس کا utilization کیا ہو رہا ہے وہاں پہ آپ سکھاتے ہیں آپ کو coexistence نہیں سکھاتے آپ tolerance کریں آپ اپنی history اپنے دیش کی history culture کے بارے میں نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ پڑھا کیا رہے ہیں وہ بچے ایک limited mindset کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ایک way کے طرح رہ جاتے ہیں وہ دیش کی آپ اگر economy کی بات کریں اس کے لئے کونٹریبیوٹ نہیں کر فنڈ کرتی ہے تو اس پیسے کا کیا استعمال ہو رہا ہے جو ٹیک پیسہ دے رہے ہیں گورنمنٹ فنڈ کر رہے ہیں مدرسوں کو وہاں سے بچے کس طرح کے بن کر نکل رہے ہیں جو دیش میں اس طرح کا extreme mindset رکھتے ہیں تو یہ سوال ضرور بنتا ہے اور جائز سوال ہے اور اس دیش کی طرح کی بہت ضروری ہے کہ مسلمان mainstream میں جڑی اور modern education ان کو ملنی چاہیے میں دو ان فاکٹ یہ کہ مدرس ہونے ہی کیوں چاہیے آپ سب کو ایک جنرل اور modern education والے سکول ہوں ہر بچوں کو سمان ایک جیسی پڑھائی پڑھے ایک بچے اگر آپ مدرس میں جائیں تو سارے غریب بچے ہوتے اور ان کے ساتھ نہ ان کی سیکیوریٹی کا ہوتا ہے ان کا سیکشوال ہریسمنٹ بھی ہوتا ہے تو ان کو اسکیوٹنائز کرنا بہت ضروری ہے اور پچھتر سال ہوگئے تو بہت ضروری ہے کم سے کم مسلمانوں کی مسائل ہیں دیکھیں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ مادرسہ کی بات اور مسلم سماج کی بات بھارت کے اندر اس کے کتنے امکانات ہیں اور کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ مدرسوں کی ضرورتی نہیں ہے ایک روٹین کے سکولوں میں ہی بچے بڑھیں تاکہ وہ سوسائٹی کا اٹ لارج حصہ بنے چلیے ہم نے یہ بھی کر لیا مگر وہ جو ایک مائن سیٹ ہے جو مسلم سماج کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہمیں گریٹر بھارت کا حصہ بننے میں ریلکٹنٹ ہی رہنا ہے کہیں کہیں یہ پایا جاتا سبھی مسلم میں نہیں پایا جاتا مگر یہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے میں خود آتا ہوں تو ابزرور کرتا ہوں تو اس سورت حال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی سماج میں بڑا بدلہ لانے کے لیے ایک جو سرکار ہوتی ہے اپنے گزارے بھتے کے لیے اپنے مینٹیننس کو لے کر لیکن پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت کوٹ کے فیصلے کو بدل دیا گیا تو جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی جو سطح میں ہے جو راج کر رہی ہے اس کی طرف سے ایک صحیح انٹینشن نہیں دیکھ کہ تب تک ہم بدلہ نہیں دیکھ سکتے لیکن جو موجودہ سرکار ہے وہ مسلمانوں کے مسائلوں کو لے کر بہت جیادہ کلیر ہے ٹپل طلاق کا مسئلہ ہو وہ ایک دم لوگوں کو لگتا تھا کہ نئی ریزول ہوگا وہ ہو گیا حج پہ بینا محرم کے عورتیں نہیں جا سکتی تھی اب جاتی ہے یا پھر آپ حج سبسیڈی کی بات کریں حج سبسیڈی ختم ہو گئی کسی کو کوئی اید راز نہیں ہوا ایسے مدد جن لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت بڑا کچھ ہنگامہ ہوگا مسلمان سماج کی طرف سے لیکن نہیں ہوا تو کہنے والی بات یہ کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایسی نہیں ہوں گی جو واقعی میں کسی سماج کے صدار کے لئے کام کریں ان کی ایک سرکار میں نظر آتی ہے اور ہمیں کام ہوتا نظر آ رہا ہے چاہے مورڈنائزیشن اور مدرسہ کی بات کریں اس پہ شروعات ہو چکی ہے ڈائیلوگ ہو رہا ہے اور سماج پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ کے ریلیجیس رائٹ چند جائیں گے لیکن یہ مسلمان عورتوں اور بچوں کے بہتری کے لئے ہیں ہمارے سماج کی بہتری کے لئے ہیں اور امید کرتی چائم آرڈنائزیشن آف مدرسہ کی بات ہو مہیلاؤں کی عدیقار کی بات ہو یونیفورم سیویل کورٹ بھی لاغو ہو گا امید کرتے ہیں بہت شکریہ عمر زیدی آپ نے بچاروں سے نوازا جو امیدیں آپ کر رہی ہیں وہ ہی امیدیں بارس سے باہر بسنے والے بھارتی بھی کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ بدلاؤ آنا چاہیے بدلاؤ آنے کا وقت آگیا اکیس سوی سادی میں بیٹھے ہوئے ہیں کب بدلاؤ نہیں آئے گا یہ بدلاؤ خود مسلم پاکٹس کے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے بہت 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 دنی بہت بہت سماج کی پرگریس کے لیے بہت پوزیٹیو رنگ سے اکٹیوزم کر رہی ہیں اس سلسلہ میں بھی ان کی سپورٹ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹی وی کو بقائدگی سے دیکھا کریں ہمارے یو ٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری جو ایپس ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری ایپس راکھو ایمازان فائر ایپل اور انڈرویڈ کی موجود ہیں آپ انہیں ضرور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور آپ ہمارے یو ٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کے ذریعے پی پال کے ذریعے یا کریڈ کارڈ کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی طرح کی کھری کھری باتیں اسی طرح کے تیزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آج کا تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی